آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے اور آج ہم لوگ بات کریں گے ڈی ٹی پل ایس بی ٹی جی ٹی اردو کے حوالے سے یا پھر آپ لوگ کسی بھی سبجیکٹ کا امتحان دے رہے ہیں اردو کے علاوہ یا آپ نے دے دیا ہے یا پھر آپ لوگ آنے والے ایکزیم کی تیاری کر رہے ہیں ڈی ٹی پل ایس بی ٹی جی ٹی کی تو اسی کے تعلق سے آج ایک انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں جو ایگزیم فارم بھرتے وقت آپ لوگوں سے بھی گلتی ہوئی ہوگی چاہے ہم لوگ اسے کہہ سکتے ہیں جانبوچ کے بھی گلتی ہوئی ہوگی تو اسی کو جب ہم لوگ صدارنے کی کوشش کریں گے جو ہوتی ہیں او بی سی کے رگارڈگ کیونکہ کافی سارے بچے جب وہ ادر اسٹیٹ سے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو دلی کے او بی سی ہوتے ہیں وہ ہی صرف ڈی ٹی پل ایس بی میں او بی سی کیا ہے ماننی ہے ادر وائز اگر آپ لوگ او بی سی ہیں اور آپ لوگ کسی ادر اسٹیٹ کے ہیں یعنی کہ دلی کو چھوڑ کے آپ کسی اور راجے سے ہیں تو آپ کو او بی سی نہیں مانا جاتا ہے بلکہ آپ کو جنرل کیا جاتا ہے شامل کیا جاتا ہے اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں جب وہ فوم بھرتے ہیں تو فوم بھرتے وقت وہاں پر دو اوپشن آتے ہیں ایک آتا ہے او بی سی ان ڈیلی اور ایک آتا ہے او بی سی آوٹسائیڈ ڈیلی یہ دو اوپشن کھل کے آتے ہیں او بی سی آوٹسائڈ ڈیلی تو کافی سارے بچے کیا سوچتے ہیں کہ ہم آوٹسائیڈ کی ہیں تو اس ل�ے ہم لوگ او بی سی آوٹسائڈ ڈیلی کو فل کر دیتے ہیں کیونکہ ہم ان ڈیلی میں تو آئیں گے نہیں حالکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی وہاں پر کیا کر دینا چاہیے UR کر دینا چاہیے کیونکہ آپ already کیا پر ہیں UR category میں count ہوں گے آپ جن بچوں نے فرم بھر دیا ہے آپ جن بچوں کا exam ہو گئے ہیں یا ہونے والے کیونکہ ابھی correction نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ان بچوں کا ابھی correction کرنے کا موقع ملا ہے تو اس situation میں ہم لوگ کیا کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچے پریشان ہیں جن بچوں کو لگتا ہے کہ یہ problem بہت بڑی ہے اور اس problem کی وجہ سے ان بچوں کا کیا ہو جائے گا selection روک جائے گا تو ایسی بات نہیں ہے DTSB آپ کا کوئی جانی دشمن نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ کی کوئی پھپو یا خالہ ہے جو آپ کا selection کو روک دے گی DTSB ایک process کے تحت آپ لوگوں کا کیا کرتی ہے selection کراتی ہے اور وہ جو ہے وہ اچھے teachers کو کیا کرتی ہے hire کرتی ہے exam کے ذریعے اب گلتیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان ہیں انسان سے گلتیاں ہوتی ہیں تو اب اس گلتی کو صدارہ کیسے جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ ایک application دینی ہوتی ہے DTSB office میں جا کے اور یہ کب دینی ہوتی ہے جب آپ کی cut off آ جاتی ہے اور جب آپ کا recall notice جاری کر دیا جاتا ہے recall notice میں آپ کی کیا ہوگی deficiency ہوگی اور آپ سے کیا مانگا جائے گا آپ سے documents مانگے جائیں گے اب جو بچے OBC outside Delhi fill کر دیتے ہیں by mistake OBC outside Delhi تو ان بچوں کو کرنا کیا ہوتا ہے ان بچوں کو DTSB office میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو E-dozier میں بھرنے کے لئے تقریباً 10 دن یا 15 دن کا جو ہے وقت دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جہاں وہ کیا کر دیجئے اپنے documents کو submit کر دیجئے اگر کوئی گلتی آتی ہے یا کوئی خامی آتی ہے تو وہ DTSB آپ کو پہلے ہی inform کرتا ہے recall notice کے سریعے اور recall notice جو ہے وہ E-dozier سے پہلے آتے ہیں یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں final cutoff سے پہلے آتے ہیں تو کم سے کم دو recall notice آتے ہیں اگر آپ لوگ دو recall notice میں اپنے document صحیح طریقے submit نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ آگے کی پرکریہ میں روک دیا جاتا ہے آپ کا نام final cutoff میں نہیں آتا ہے تو اسی لئے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے جو OBC آپ لوگوں نے بھر رہا ہے OBC outside Delhi تو اس سے گھبرائیے کہ مت اگر آپ کا exam ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ DTSB office میں جا کے ابھی بھی application دے سکتے ہیں لیکن میرا personal opinion یہ ہے کہ آپ لوگ cutoff کا wait کر لیجے گا کیونکہ جب recall notice آئے گا تو آپ کو جہاں وہ recall notice میں time دیا جائے گا ایک application دے کے آپ لوگ آ سکتے ہیں وہ application کیسی ہوتی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا جب پچھلی vacancies آئی تھی خاص طور پر جو بچے TGT اردو کے حوالے سے ہے 2021 میں جو vacancies آئی تھی اور اس کا جو EDOZ یہ کہہ سکتے ہیں recall جو ہے وہ 2022 میں بھرا گیا تھا تو اسی سے سمبندید میں آپ کو ایک application دکھاؤں گا جس سے آپ لوگوں کو پوری طریقے سے یقین ہو جائے حالکہ پرتیخش کو پرمان کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ بچوں کو پرمان کی آوشکتہ ہوتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ ایک بات اور دھیان رکھے گا چھوٹی سی چھوٹی سی بات یہ آپ لوگ دھیان رکھے گا کہ جو cut off آتی ہے وہ آپ کی general کی cut off کو جو ہے وہ کیا کر دینی چاہیے cross کر دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے OBC سے بھرا اور آپ کی OBC کے ہی تحت cut off رہ گئی تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے کہ آپ کو وہ general میں count نہ کریں حالکہ general کی cut off جو ہے وہ ہمیشہ OBC سے زیادہ آتی ہے تو اس لئے آپ یہ پرکیریہ تب ہی اپنائیں جب آپ کے OBC سے زیادہ نمبر ہوں یا آپ لوگ general کی cut off کو qualify کر پا رہے ہوں کیونکہ اس کے علاوہ تو پھر آپ کا سیلیکشن بھی نہیں ہوگا تو چلی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک application اور application کے ساتھ دو چیزوں کو آپ لوگ خاص طور پر دھیان لگنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ تاریخ دیکھ لیجیے گا یہاں پہ 214 2022 ہے اور یہ عدیخش کو لکھی گئی ہے جو کہاں کہتے ہیں ڈلی ادینست سیوہ چین بورڈ جسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈلی سب آرڈنیٹ سرویس بورڈ جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں جسے ہم لوگ شورٹ فورم میں کہہ دیتے ہیں ڈی ٹریپل س بھی یعنی کہ ڈلی سرویس سیلیکشن سرویس بورڈ جو ہے وہ کہتے ہیں اور یہ ریکول نوٹیس ہے OBC کے سمبند میں اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بلکل افیشل اپلکیشن ہے جو 2022 میں لکھی گئی تھی OBC کے سمبند میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس اپلکیشن میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ پرارثی کے آویدن کرتے سمیں کٹیگری OBC Outside Delhi کا چناؤ کیا تھا پرانت ریکول نوٹیس میں پرانت ریکول نوٹیس میں پرارثی سے OBC Delhi کا سیٹیفکٹ یعنی پرمان پتر مانگا جا رہا ہے ونر نویدن ہے کہ اس سمسیہ کا شکر سمدھان کرنے کی کرپیہ کرے تدھ پرارثی کو سمان یعنی UR category کے ادھار پر آگے کی پرکیریا پون کرنے کی کرپیہ کریں اس طریقے سے آپ اپلکیشن لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اپلکیشن میں اگر سنوائی نہ ہو تو آپ لوگ دوبارہ بھی اپلکیشن لکھ سکتے کیونکہ بہت ساری اپلکیشن آتی ہیں تو ہو سکتا ہے بائی ڈیفولٹ آپ کی اپلکیشن کہیں ریموو ہو جائے یا کہیں گم ہو جائے تو اس طریقے سے آپ لوگ دس بارے دن بعد دوبارے جا کے اپنی اپلکیشن کو دے سکتے ہیں یا دوبارہ ریکول نوٹس آنے میں اگر آپ کا نام ریموو نہیں ہو پاتا ہے تو آپ لوگ دوبارے سے بھی اپلکیشن دے سکتے ہیں اور اپلکیشن دینے کے بعد آپ لوگ اس بات کا خاص طور سے خیار لکھیں کہ وہاں پر ریسیون کے کے لئے آپ کے پاس سٹیمپ ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی ٹی پل ایس بھی کی آفیشل سٹیمپ ہے اور تاریخ بھی یہاں پر مینشن کی گئی ہے اکیس چار دوہزار بائیس اور یہ آپ کا ڈائیری نمبر ہے کیونکہ ڈائیری نمبر سے ہی آپ اپنی اپلیکیشن کو وہاں پر آگے پروسیس کرا سکتے ہو اگر آپ نے ڈائیری نمبر نہیں ملا ہے تو آپ کی اپلیکیشن ماننے نہیں ہوگی تو ڈائیری نمبر آپ کے لئے مست ہے آپ لوگ اپنی ڈائیری نمبر کو ضرور یاد رکھیں اور اسے فوٹو کو بھی یاد رکھیں کیونکہ جب آپ کا e-dozier ہوگا یا آپ کا document verification ہوگا تب آپ سے اس application کو مانگا جائے گا اور ڈائیری نمبر بھی آپ سے وہاں پر پوچھا جا سکتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک اور application دینی پڑی تھی کیونکہ پہلی جو recall notice آیا تھا اس میں OBC recall notice میں پورا DTSV کا کاری بھار دیکھتی ہے DTSV میں اس طرح کی کافی سارے branches ہوتی ہیں تو CC3 کے نام کے لکھی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیمپ بھی آپ لوگ کے بھارے میں بتایا گیا ہے کہ OBC کے آدھار پر آپ لوگ post code 52 جو TGT اردو کا تھا اسی سے سببند دی گئی تھی application دی گئی تھی اور پھر اس کو پوری طریقے سے کیا کر دیا گیا تھا سن لیا گیا تھا اور اس بچے کا سلیکشن DTSV TGT اردو میں ہو گیا تو اس لئے جن بچوں کا exam ہو گیا ہے جن بچوں کا یا ہونے والا ہے تو وہ بچے پریشان مت ہو یہ اگر آپ نے OBC سے بھر دیا ہے تو آپ لوگ application دے کے اپنے سمسحہ کا problem solve کر سکتے ہیں باقی کسی کو doubt رہتا ہے یا کوئی query دابطہ کر سکتے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا شکریہ